نکلنے کے جو وجوہات بنیں وہ میں نے مدلل طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے ہیں تنظیمی معاملات پر میرے اختلافات رہے قیادت بی ڈی بی کی قیادت کا میں آج بھی مشکور ہوں کہ جو انہوں نے مجھے عزت دی لیکن جب کسی تنظیم میں رہ کے اجسان کو لگے کہ میری بات پر عزت نہیں ہو رہی ہے میری بات چلنے رہی ہے تنظیمی معاملات میرے حساب سے نہیں چل رہے ہیں میں نے سمجھا کہ میرے پاس دو آپشن تھے یا میں لابینگ شروع کروں یا میں محبوبہ جی کے بارے میں غلط باتیں کروں یا چھوڑ دوں اور اس کے بعد میں ان تمام پارٹوں کا مشکور ہوں جنہوں نے جوریہ سے جمہور کشمیر میں کام کر رہی ہیں اور مجھے اپروچ کیا کہ ان کے اپنے ساتھ ملانے کے لیے میرا ذاتی فیصلہ مجھے لگا کہ پیپلز کانفرنس ایک پرانی پارٹی ہے تنتیس چنتیس سالہ پرانی پارٹی ہے مینیفیکچرڈ پارٹی نہیں ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اس کے پاس جو ایک نوجوان قائد کے ہاتھوں میں ہیں اور اس کے ساتھ اور سنگیٹ کے ایک نوجوان قائد کے ساتھ میں اس کے ساتھ بیگ صاحب جیسے امران صاحب جیسے فازل لوگ جو اس کے پارٹی کے ساتھ ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے اس پارٹی میں جا کے جو میں چھوٹا سا کرتا ہونے کے حصے سے جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں وہ اس پارٹی میں کر سکتا ہوں اور اس پارٹی کے صحیح مفہوم کو پہنچانے تک میں اپنی پوری شد امد سے کام کروں گا دیکھیں پی سی چالیس سال پرانی پارٹی ہے یہ کلدی بنی ہے یہ اور میں نے آپ کو کہا جیل میں میں نے دسکور کیا ایک اچھا لیڑا ہے ایک اچھا نیٹ کھلوس والا بند ہے جس کو میں نے فہم فراست بھی عقل بھی اور تھوڑا ویجن بڑے ویجن کی بات میں نے کہیا کہ ویجن بھی دیکھا فرس ٹھنگ میں نے نہیں ملا پی ایج ڈی کا اس ٹائم ٹکیٹ تو میں نے فائٹ ہی نہیں کیا میں نے کسی کو اٹھایا ایسا کچھ نہیں ہے مگر پی ای جی ڈی آج رہی ہی نہیں ہے وہ انہوں نے خود اس کو دفن کیا کہا کچھ اور کیا کچھ اور یہی ان کو تو ہے نا دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے جو ان کو خود بھی پتا ہے ان لیڈروں کو کہ یہ نہیں ہونے والی یہ چیزیں تب بھی چارس کے لیے وہ کہتے ہیں وہ باتیں کیا ہوا مجھے بتائیے خود ہر کنسٹوانسی میں اپنے ہی لوگ خود ہی اپراکسیز اٹھائی جہاں پی ڈی پی کو اٹھا کس دن نہیں اٹھایا ہمارے زلے میں تو سب جگہ یہ تو ایک دوسرے کے منڈیٹ ایک کو دیا اسی کا دوسرا مہم بھی چلائی انہوں نے یہ تو ہوا آپ پریس کو تو سب کچھ پتا ہونے چاہے اس میں تو میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری فیچر کی بات نہیں ہے لوگوں کی فیچر کی بات بات میری نہیں ہے میرا فیچر کہیں بھی پھر میں بی جی پی میں جاتا ہے پھر میں فیچر تو وہاں زیادہ اچھا ہے پھر میں کسی اور جگہ جاتا جہاں ابھی چار گاڑیاں مجھے ملتی بھی پی گاڑی ملتی ملنے کو تو اگر میں وہ کرنا چاہتا تھا پھر تو ٹھیک تھا مگر یہاں جا کے میں نے آپ کو کہا آئے فاؤنڈ کی کسی شخص میں یہاں کچھ ہے آوٹا بکس بھی اس راستے ملتب آگے چلیں گے ہم آج کل دسکشنز کر رہے ہیں کہ کئی سے کیا کریں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ وہ چیز ہم اچیو کریں گے جس کی لوگ تمنہ کرتے ہیں دیکھئے یہ منحصر ہے کہ اعتماد کتنے لوگوں کا کس لیڈر کو ہے یہ اعتماد کی بات ہے یہ بات ہے کہ لوگ کس کو دیکھئے اگر مجھے آپ پوچھیں گے آج ایک ہی لیڈر ہے جس کو اپنے لاکھ دیڑھ لاکھ وہاں موجود ہے اور مجھے بتائے جن کو کانسچون سے ہی نہیں رہی ہیں بڑے نیتوں ہوں کہ میں بات کروں ان کو کانسچون سے ہی نہیں رہی ہیں میں نے کہا میں سوٹ سے پہلا آدم ہوں جس نے پی سی جوئن کی اور آنے والے دنوں میں ایک مہنے کے بعد میرے ساتھ بات کریں ڈیڑھ مہنے کے بعد میرے ساتھ بات کریں سوٹ بھی فل پی سی انشاءاللہ ایک سمپل سوال ہے کہ آج کل دیکھا جائے تو بڑے بڑے دگج لیڈر پی سی یہ جو پیپلز کانفرنس ہے اس کی طرف رو جان کر کے جوائن کریں اوڈ لائک ٹو نو کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ جو پی اے جیڈی ہے جو ایک بہت بڑا تگڑا ایلائنس بنا تھا اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ انہوں نے ووٹس بلیے اور الیکشنز بھی جیتے ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کمزور پڑ رہے پی اے جیڈی ایلائنس تو اب یہاں شیفٹ ہو رہے آپ لوگ میں پی اے جیڈی بات وہ نہیں ہے بات ہی کی جب پی اے جیڈی بہت سارے پارٹیوں کی بنی ان کا ایک ایجنڈر تھا ٹھیک اور اس وقت ہم شاید ہاؤس ایرس تھے میں بھی اس وقت ہاؤس ایرس تھا اس کے بعد کووڈ میں تھا میں پندرہ سولہ دن دو مہنے لگے اس کے ساتھ پھر الیکشنز آگئے ڈیڈی سی الیکشنز تو پی اے جیڈی نے ڈیس ایلیکشنز پی کو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے پانچ اگست کو کیا ہے وہ غلط ہوا اور ہم اسے ناراض ہیں ٹھیک اسی وجہ سے الیکشنز میں پی اے جیڈی حصہ لے لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور لوگوں کا بھی شکر ہے کہ لوگوں نے پی اے جیڈی کے کنڈیٹس کو جتایا اور مہر لگی یعنی لوگوں نے بھی بتا دیا کہ جی ہاں جناب ہم ناراض ہیں اس کے بعد پی اے جیڈی کا یہ رول بنتا تھا کہ وہ آگے جا کر ایک روڑ میں تشکیل دیتے اور یہ بتاتے لوگوں کو کہ ہم آگے اس ڈھگر پر کیسے چلیں گے ایسا کچھ ہوا نہیں اسی لئے میں نے کوئی تین مہینے پہلے انٹریو میں سوال پوچھا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ روڑ میں اپ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے یہ بھی بتا دیجئے اس میں کوئی دکت نہیں ہے پر سچ بولنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ اس اعتبار سے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ناکام ہو جائیں پر مجھے لگتا کہ اس اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہوئے اسی لئے شاید میں نے سوچا اس کے بعد ڈیلیمٹیشن کمیشن میں جانا تھا نیشنل کانفرس نے فیصلہ کر لیا کہ ایمپیز نہیں جائیں گے ان کے اپنی رائے ہے نہیں جائیں گے لیکن وہاں پہ جا کے ترجمانی کرنا لازمی تھا کیونکہ وہ ایمپیز تھے اسی لئے سیاسی اعتبار سے ذاتی اعتبار سے مجھے ان کا رسپیکٹ بھی ہے مجھے کوئی گلہ نہیں ان سے بہت مزا آیا وہاں پہ لیکن سیاسی اعتبار سے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں صحیح ڈگر پہ نہیں جا رہے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کو مجبور کرتا ہے آپ کا ضمیر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ لیں اپنے حق میں تاکہ آپ شفٹ ہو جائیں اس اعتبار سے مجھے لگا کہ پارٹی برانے کے خلاف ہوں میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں پارٹی برانے کے خلاف ہوں کہ ووٹ بٹنے کے خلاف ہوں میں زبردست تو ہمیں لگا کہ پیپلز کانفرنس ایک پلیٹ فارم ہے let us give it a chance ایک چالیس سال کی پرانی جماعت ہے اگر اکٹے مل کے تقریباً سارے ہم عمر ہے ہم اور اکٹے مل کے اگر ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ تکبر سے نجات دے اللہ تعالیٰ کی کو مانگتے ہوئے اسے رجوع کرتے ہوئے کہ اگر ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ہم خوش ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ ہیں اس لئے میں نے ابھی جواب دیا ان کو میں نے کہا کہ ہمیں لگا مجھے لگا کہ یہ بیسٹ پاسپل پلیٹ فارم ہے کیونکہ پارٹی بنانے کے خلاف ہوں میں نے پہلی بتا دیا تو پھر آپ کو کہنے کہیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں یہاں پہ سارے نوجوان ہیں ایک ہم عمر ہے شاید ہم مل جل کر ذہن کو ملا کے کوئی ایسی بات کرسکے جسے لوگوں کو رہات ملے یا سیاسی طور رہات ملے نیت ہماری صاف ہے کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں امید کرتے ہیں کہ لوگ بھی سپورٹ کریں گے میں نے یہ بات کریں گے یہ پاسبل یہ لگا کہ ایک تو یہ ہے یہ ایک ایک اگزسٹنگ جماعت ہے چلو نئی بنانے سے پہلے کوشش کریں گے اس کو اور مضبوح اس پلیٹ فارم پر رہیں دوسرا میں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے بہت عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ایس منسٹر جو میں نے کچھ کام کیے اس وقت سجاد صاحب نے مجھے ہمدردی جتائی اور مجھے ساتھ دیا اس لیے ان کو بھی لگا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ان کے ایسا ساتھ کی بھی ترجمانی ہے تو وہاں پہ ہم سیم پیج پہ ہیں اور سیاسی طور پہ سیم پیج پہ ہونا شاید اچھا ہے جنہوں نے ہماری پارٹی کو جوائن کیا پہلے ہی میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی طرف سے شکریہ ان کو آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کی تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس جو تحریک ہے جو ہماری کاروان آف چینج ہے اس میں وہ ملے ہیں اور جو آپ کا یہ کہنا ہے کچھ دن چپ کر کے تھے اور یہ تو دیکھیں وقت ہر ایک چیز کا ہوتا ہے وقت سے پہلے کچھ ہوتا نہیں اگر آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ جو پانچ اگس کا سلسلہ ہوا اس دن تقریباً موسٹ آف دو پولیٹیشنز مجھے لگتا ہے ننانوے پرسنٹ پولیٹیشنز ان کو نظر بند کیا گیا تھا اور اب آہستہ آہستہ سب بہار آ رہے ہیں اور آپس میں ہماری باتچیت ہو رہی ہیں اور اسی باتچیت کا جو یہ پھل ہے کہ آج ہمارے ساتھ جوائننگ ہوگی آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ جوائننگ ہو جائیں گی اور جیسا ہمارے قائد میں ہمارے پریزیڈنٹ نے سب لوگوں کو کہا کی انگیجمنٹ کرنا ہے سنٹر سے انگیجمنٹ کرنا ہے سنٹر کی گارمنٹ سے انگیجمنٹ کرنا ہے جو اپوزیشن ہیں ان سے انگیجمنٹ کرنا ہے اور باقی بھی جو سٹیک ہولڈر سے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے ہم اپنا پاکش رکھیں گے اور باقی تو جو 370 کا معاملہ ہے وہ سب جوڑس بہت ہی اچھا کیونکہ یہ بہت ہی ایکسپیرینس لوگ ہیں یہ تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا ایڈیشن ہے ہمارے لئے اور ہم ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیپلز کانفرنس کو اختیار کیا کے پارٹی کے ہی ساتھ